اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ڈرمپ کے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا اور ان کے اوپر فائرنگ کی گئے جس کے نتیجے میں ان کا کان زخمی ہوا تھا اور ان کی جان جو ہے وہ بال بال بچی تھی لیکن اس کے بعد دنیا بھر کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ اس حملے کی مزمت کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ڈرمپ ہیں اور اس کے اس حملے کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کے ساتھ اظ چہتی کیا جا رہا ہے اور اس حملے کی بھرپور قسم سے مزمت کی جا رہی ہے تو ایسے میں سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہے اور اس بیان کے اندر سعودی وزارت خارجہ نے اس جو حملہ تھا ڈونلڈ ڈرمپ کے اوپر کیا گیا تھا اس کی مزمت کی ہے نہ صرف سعودی عرب کی جانب سے بلکہ نیتن یاہو اسرائیل کی جانب سے پاکستان کی جانب سے ان تمام تر ممالک نے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اہل خانہ جو ہیں ان ان کے ساتھ اظہاری جہتیتی کیا ہے اور ایسی تناظر کے اندر سعودی وزارت خارجہ نے بھی آج جو ہے وہ اس ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتے ہوئے جو ڈونلڈ ڈرمپ کے اوپر حملہ کیا گیا پینل سوینیا کی دیاست کے اندر جب وہ خطاب کر رہے تھے وہاں سے تو اس حملے کو مسترد کیا ہے اور اس کی مزمت کی ہے اور لیکن اس سب کے پیچھے ان تمام لیڈران کے پیچھے جو اس حملے کی مزمت کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان سب آپ کو اب نظر آنے لگا ہے کہ اگلا جو صدر ہونے والا ہے وہ ڈونلڈ ڈرمپ ہوگا تو اس لیے اس کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے جائیں کیونکہ اب جب بھی وہ امریکی صدر بن کر آئیں گے نیکسٹ پریزیڈنٹل جو ان کے الیکشن ہیں اس کے اندر تو پھر ان سے جتنا فائدہ ہو سکے گا وہ لیا جائے گا تو ایسے میں سعودی عرب کا ایسا بیانہ آ جانا جبکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان سے ضرورت سے زیادہ اور ناقابل برداشت کرس نہیں آرہا اپنے جو لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں محمد بن سلمان کے حوالے سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک ایک ٹویٹ کے اوپر سزائے موت دی جا رہی ہے سالہ سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کے سامنے ایک کیس ٹوڈی رکھی تھی جو گامدی برادران ہیں ان کی اس حوالے سے بھی بات آپ دیکھ لیں اس سارا کیس دیکھ لیں اس کے بعد دیگر ایسے بیشتر ایسے کیس سامنے آ چکے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ انفلونسر کو اٹ چھا لیا جاتا ہے ہر وہ بولنے والا شخص جو کہ سعودی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں ان کو پرواہ ہے امریکی صدر کی جو کہ ابھی صدر بھی نہیں ہے کسی آلہ ہوتے پہ بھی نہیں ہے لیکن ان کو پرواہ ہے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ جو ہے افسوسناک ہے اور اس کو اس کی مضمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اپنی حکومت کے اندر کیا کچھ ہو رہے ہیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہے تو ایسے میں یہ جو سعودی عرب ہے اس نے ب اس بہتی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ ہوئے اور جو امریکی سابق صدر ہیں ڈانالڈ ٹرمپ ان کے حوالے سے انہوں نے اس حملے کی مضمت کر دی ہے تو دوسری جانب دوستو ایک کیس پچھلے دنوں بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا تھا کہ سواد کے علاقہ قابلہ کے اندر ایک گھر کے اندر سے چار خواتین ملی تھیں اور ایک خواتین ایک جو خاتون تھی وہ ماں تھی اور باقی تین اس کی بیٹیاں تھی تو ایک یہ کیس کچھ اس طرح تھا کہ ایک سعودی شخص جس کی فیملی تھی وہ سعودی عرب سے واپس آیا اور جب وہ یہاں پر آیا تو اس نے گھر جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی جو چار خواتین تھی ایک بیوی تھی باقی تین بیٹیاں تھی اس کو ان کو قتل کر دیا اس کے بعد جب یہ لاشیں گھر میں پڑی رہیں اور یہ بدبو چھوڑنے لگیں اور تافون پھیل گیا تو پھر اہل جو علاقہ ہیں انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس نے آ کر اس گھر کو توڑا اور اس کے اندر داخل ہوئے تو پتہ لگا کہ یہ چار ڈیڈ بوڈیز ہیں تو یہ کیس جو ہے وہ ریسنٹلی بہت ہائی لیٹ ہو رہا تھا میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ایک نئی اپ ڈیٹ آ چکی ہے وہ اپ ڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ جو سعودی شخص تھا جس کا نام غالباً سردار علی بتایا جا رہا ہے اور جو کہ قتل کرتے ہی واپس سعودی عرب بھاگیا تھا اور مفرور ہو چکا تھا اس نے اچانک سے فون کر کے اطراف جرم کر لیا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حوالہ قانون کر دیا ہے اور اس نے دیکھیں بدبخ شخص نے کیا کیا ہے یہاں پ پر آ کر قتل کیے اپنی فیملی کی تمام تر خواتین کو اس کے بعد جا کر وہاں پر اس کے بھائی کو بتا دیا ہے کہ اس گھر کے اندر لاشے پڑی ہوئی ہیں وہ جا کر اٹھا لو تو یہ بظاہر اس کی وجہ تو کوئی ابھی سامنے نہیں آ پا رہی ہے وہ جب حراست میں آ جائے گا پاکستانی پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ان کا تو سپیشل ایک ریک ڈاؤن چل رہا ہے کہ جو برون ممالک مجرمان یہاں سے بھا کر گئے ہوئے ہیں وہاں جا کر پناہ لی ہوئے ہیں ان کو ارسٹ کی کیا جائے تو اس جو تناظر ہے اس کے اندر پھر اس شخص کو بھی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور انٹرنیشنل جو آتھورٹیس ہیں ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ بھی جو سامنے نہیں آ پای ہے لیکن جو نظر آتا ہے بظاہر وہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوں گے اور یہ کوئی اونر کی لنگ والا معاملہ لگتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر کیسیز ایسے بھی آتی ہیں کہ باہر سے لوگ کام کرتے رہتے ہیں ساری زندگی جب وہ واپس یہاں پر آتے ہیں پیسہ بھیج بھیج کر جب وہ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملیز نے کچھ بنایا ہی نہیں ہوا تو پھر وہ اس پر تیش میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی وائلنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ تھی آج کی تازہ ترین ویڈیو اپنے مزبان امیس منیر کو دیچے جلد ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ